آج ہم جو بات کریں گے آرٹیفیشل دانت لگانے کے کون سے طریقے ہیں اور وہ کس طریقے سے لگائی جاتے ہیں اب جو ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تو اس میں بھی ڈیفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں کچھ دانت موجود ہوں تو پھر ان کا سہارا لے کے ہم دانت فکس کر لیتے ہیں ان کو کراؤن این بریج کہتے ہیں کراؤن اور بریج کرنے کے لیے جو اگلے پچھلے دانت ہیں یا رائٹ لیفٹ پہ جو دانت ہیں ان کا ہیلدی ہونا ضروری ہے یہ چیز اسیس کر کے تو پھر اس کے لیے دانت بنانے کا پروسس شروع کر دیتے ہیں سب سے لیٹس جو ہے وہ ڈینٹل ایمپلانٹ ہے ڈینٹل ایمپلانٹ کے لیے بھی ہمیں پہلے بون اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے یہ ٹوڈی ایکس رے جو ہے اوپی جی اس کو اب تھری ڈیمینشنل ایکس رے میں کنورٹ ہو گیا اس سے جو ہے بون کی تین طرف سے اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جبڑے کی ہڈی جو ہے وہ کتنی انچی ہے کتنی چوڑی ہے اس کی جو گلائیاں ہیں وہ کیسے ہیں اور جو اس کے اندر نارے ہیں وہ کتنی دور ہیں کہاں سے بچنا ہے کہاں پہ اسے انسٹ کرنا ہے تو یہ ساری اسیسمنٹ کر کے پھر ایمپلانٹ لگائے جاتے ہیں نیچے والے جاہ میں ایمپلانٹ لگانے کے بعد تین مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے اور اوپر والے جبڑے کے لیے کیونکہ وہاں جو بون ہے وہ تھوڑی سوفٹ ہوتی ہے اس لیے وہاں ہم چار مہینے انتظار کرتے ہیں سب سے لیٹس طریقہ یہی ہے اب اس کی وجہ سے جن لوگوں کے سارے دانت نکل جاتے ہیں ان کے دانت بھی فکس کرنے ممکن ہو گئے ہیں